بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی خوش ہوں ہیپی ہوں جی تو آج کا ہمارا مینیو ہے چنہ دال پلاو بہت ہی مزیدار پلاو تو آپ نے بہت سی قسم کے کھائے ہوں گے لیکن چنہ دال پلاو آپ نے اگر نہیں کھایا تو اب اسے بنانا سٹارٹ کر دیجئے گا کیونکہ یہ بہت تیسٹی بنتا ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے کون سے انگریڈینٹس ڈالیں گے اور کیا اس کی کوانٹیٹی ہوگی یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر دی رہوں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پتیلہ رکھا اس کے اندر میں ڈال دوں گے ایک پیالی آئل یہ آپ گھیر ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک پیاز اس طرح کٹا ہوا تو میں اس کے اندر ڈال کے ہلکا سا پیاز کو براؤن کروں گی جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی گرم مسالہ جس میں کالی مرچ ہیں لونگ زیرہ دارچینی کا ایک ٹکڑا یہ سارے چیزوں کو ڈال کے ہلکا سا فرائی کر لینا اس کے بعد ایک چمچ میں پیسا ہوا اس کے اندر لیسن ڈال دوں گی ادرک میں ابھی نہیں ڈالی لیسن کو بھی ہلکا سا روست کرنا ہے ایک سے دو منٹ اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گے ایک ٹمارٹر جس کو میں نے بڑے بڑے سلائس میں کٹ کر کے ڈالا ہے بڑے بڑے ٹمارٹر ہوں تو وہ اچھے لگتے ہیں پلاو میں تو ان کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی سپائسز کے اندر میں نے نمک ڈال دیا اپنے حسبے ضرورت اس کے بعد ایک چمچ میں نے اس کے اندر لال مرچ ڈال لیا ہے ہاف چمچ پیسا دھنیا ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی دو سبزمرچ کٹی ہوئی دو سابت سبزمرچ اور ساتھ میں ایک ادرک کا ٹکڑا جو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اس کو ڈال کے اس کے اندر میں ڈال ڈال دوں گی ڈال کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے اس کو ہلکا سا بوائل کر لیا تھا زیادہ نہیں بوائل کیا تھا اگر آپ نے فل بوائل کی ہوئی ہے تو آپ بلکل لاسٹ میں ڈال لیے گا جب آپ نے دم دینا چاولوں کو تو ڈال کے ہلکا سا اس کے اندر پانی ڈال کے اس کا مسالہ فرائی کریں گے اس کو تھوڑی در ڈھک دیں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ثابت دھنیا ڈال دیا ہے اس کو مکس کریں گے جب اچھی طرح مسالہ فرائی ہو جائے آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دے تو پھر اس کے اندر پانی ڈال دیں گے جتنے چاول ہیں اس کے حساب سے ہم پانی ڈالتے ہیں دبل پانی ڈالتے ہیں تاکہ دم جو ہے وہ زیادہ ٹائم پہ لگے اور چاول کھلے کھلے بنے تو یہ دیکھیں ہم نے ڈھک دیا ان کو جیسے ہی پانی کے اندر اُبال آئے گا تو یہ مسالہ اچھی طرح اس کے اندر فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی چاول چاول کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اچھے والے چاولوں تو آپ پہلے بھگو دیجئے گا ورنہ دس سے پندرہ منٹ پہلے بھگونا چاول کو تو یہ دیکھیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے چاول کو بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیا ہے اس سٹیج پہ آگے میں نے نمک چیک کیا نمک ہلکا سا کم تھا تو نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ سے ڈھک دیا تاکہ چاول جو اچھی طرح اس کے اندر پانی کے اندر بوائل ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے کافی دیر اس کو پکایا ہے تو اس کے بعد یہ بلکل ہلکا سا پانی ہے اس پانی کو بھی ہم بالکل ڈرائی کریں گے تو جیسے ہی پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے دم لگائیں گے تو یہ دیکھیں بالکل پانی ڈرائی ہو چکا ہے میں اسے دم لگاؤں گی 8 سے 10 منٹ جو ہے میں نے اس کو دم لگانا ہے تو جیسے ہی دم لگے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھے دم لگ چکا ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو میں نے دیکھے چاول کو ڈال دیا ہے بہت ہی زبردست چاول بنے ہیں اور اس کی خوشبو بہت ہی مزے کے لگ رہی ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند ہے پسند ہے ایک تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ